ہیلو ایبریوان ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیئر ایکسٹینشن شیئر کرنے جا رہی ہوں کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے اینڈ اس کے علاوہ کون کون سی ہیئر ایکسٹینشن کس پرپرس کے لیے یوز کی جاتی ہے اور کس طرح سے اس کو یوز کر کے آپ اپنے میک اپ کو بہت ہی اچھا سا دکھا سکتے ہیں اینڈ اس کے علاوہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی وکس ملتی ہے سو جو ہائے قولیٹی کی ہوتی ہے آپ اس میں آئننگ بھی کر سکتے ہیں رولر بھی کھر سکتے ہیں یعنی ٹانننگ بھی کر سکتے ہیں ان اس کے علاوہ جو نارمال ہی ہوتی ہے یعنی کہ لوکل رؤیہ ہوتی ہیں غرезжی یعنی کہ نعمل ہیئر سے بنی ہی ہوتی ہے آرٹیفیشل ہیئر آپ د li ROBERT اس طرح کی ہوتی ہیں اگر آپ کے ہیئریں اپنی ہیئر کو والیمز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ لانگر دکھانا چاہتے ہیں دیفرنٹ فیشن شیڈ دکھانا چاہتے ہیں وہ بھی without any color کے سو ڈیفرنٹ کلرز میں یعنی ڈیفرنٹ شیڈ میں آپ کو ہیر ایکٹریشن مارکٹ سے مل چاہتی ہے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے کس طرح اس کو سیف کر کے آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو اس کو جسٹ آپ کو اسی طرح سے اپلائی کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اس کو یوز کرنے کے بعد اسی طرح سے سیف کر کے رکھنا ہوتا ہے اچھی طرح سے تاکہ آپ کی ہیر خراب نہ ہو اگر یہ خراب ہو چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کومی کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے کوم کرنے میں یہ پھر اچھی طرح سے نہیں آتے سو یہ جو وک ہے سینٹھٹک ہیر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ شیڈ میں یعنی ڈیفرنٹ کلرز میں مل چاہتے ہیں آپ کو فیشن شیڈ میں یعنی کہ آپ مارکٹ سے اس لئے ڈیفرنٹ کلر کی ہیر ایکسٹینشن بائی کر سکتے ہیں ہیر ایکسٹینشن کس طرح سے یوز کرتے ہیں اس میں کافی زیادہ کومیٹس آ رہے تکی ویڈیو بنایا ہے سو لیٹ ہو گئی ویڈیو سوری فور لیٹ یہ جو ویڈیو ہے کافی لیندی ہو چکی ہے اس کے علاوہ اس میں جو انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے اس کو فالو زرور کریے گا اور جو بھی ہیر ویڈز آپ بائی کریں گے تو اس طرح سے اس میں کلپس مینشن ہوئی بھی ہوتی ہے کلپس کو آپ اس طرح سے اوپن کرتے ہیں سو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلپس میں ہے اس میں کلپس دیا ہوا ہے آپ کو کلپس کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ڈائرکلی اپلائے کر لیں گے یعنی کہ یوز کریں گے اس کے علاوہ اس میں ہائی لائٹس ہوئی بھی ہے بہت ہی زبردہ سے اس میں شیڈز ہیں تو آپ اپنی چوئیس کے حساب سے یعنی فینسی ہیئر اپلائے کر سکتے ہیں اپنے ہیئر پر اس کو یوز کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے اس میں کلپس ہوتی ہے ٹرن کر کے آپ کو فکس کرنا ہوتا ہے کس طرح سے ٹرن کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیند کچھ اس طرح کیا یعنی لیند کافی اچھی ہے اور اس کے علاوہ اس طرح سے کالز ہوئے ہیں کافی زیادہ شائننگ ہے ہیئر پر کیونکہ یہ ابھی وان ٹائم ہی یوز ہوئی ہے تو اس کی کنڈیشن بلکل پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ اس کو دو سے تین بار اگر چار بار بھی یوز کرتے ہیں اگر صحیح سے رکھتے ہیں تو آپ کی یہ ویگ پسی طرح سے رہتی ہے اور اگر آپ اس کو پروپر ٹھیک طریقے سے نہیں رکھتے سو اس کو یہاں سے آپ اپن کریں گے اور ڈائریکلی اس میں جو ہارٹ شیٹ ڈی وی اس کو نکال لیں گے تو آپ کی ہیئر ویگ آرام سے باہر آجاتی ہے اس ویگ کو لگانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے آپ کلپ کے ذریعے ایزلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کوم ٹائپ کی کلپ دیوی ہوتی ہے یعنی کوم ٹائپ کے اس میں لائنز دیوی ہوتی ہے تاکہ آپ کی ہیئر پر یہ اچھی طرح سے فکس ہو جائے ساری کلپس اس کلپس سٹائل میں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز میں بھی مل جاتی ہے بلیک میں بھی ملتی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں سٹریٹ ہیئر ویگ کے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ ہیئر ویگ بھی آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ اپنے ہیئر کو بیوٹیفل دکھانا چاہتے ہیں آپ کے ہیئر لینڈی نہیں ہے سٹرونگ نہیں ہے شائنی نہیں ہے یا پھر آپ کے ہیئر تھک نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی ایمٹ میں اپنا میک اپ بہت زبردستہ کر لیتے ہیں بہت آپ کے ہیئر کم ہونے کی وجہ سے بہت اچھا سا سٹائل آپ کا نہیں بنتا اور جب سٹائل اچھا نہ بنے تو میک اپ کتنا بھی خوبصورت ہو پھر وہ اتنا اچھا نہیں لگتا تو اس کے لیے آپ اپنے ہیئر کو بہت اچھا سا لک دینے کے لیے ہیئر ویگ کا یوز کرتے ہیں مارکٹ میں ڈیفرنٹ ڈائپ کی ہیئر ویگ آتی ہے سٹریٹ میں بھی آتی ہے کلز میں بھی آتی ہے ڈیفرنٹ شیئر میں آتی ہے آپ کے ایسٹینشن ایسلی بائی کر سکتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسٹینشن کچھ اس طرح کیے اس میں سب ڈیٹیل مانشن گیلیوتی ہے بیک سائٹ پر کہ اس ویگ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کلپ لگانا مانشن ہوا ہے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ویگ ہے یعنی اس کے ایسٹینشن ہے آپ اس کو کل بھی کر سکتے ہیں چیز denial Love بہت ہی زبردست ہی ہوتی ہے آپ ڈیفرن شیف اس میں دے سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست سا لوگ کریٹ کر سکتے ہیں اپنے میک اپ اس سٹریٹ ویگ میں آپ کو ڈیفرنٹ کلرس مل جاتے ہیں بلیک میں بھی ملتے ہیں اور اس کے علاوہ آلیف گرین گولڈر لائٹ براؤن ڈارک براؤن ڈیفرنٹ کلرس میں مل جاتی ہے مارکٹ سے اور اس کے علاوہ آپ اس کو واش بھی کر سکتے ہیں واش کرنے کے لیے آپ کو اسا بھی مائلڈ شیمپو کا یوز کر سکتے ہیں انڈ واش کرتے نائم آپ کو بہت زیادہ مساج نہیں کرنا یعنی اتنا زیادہ رب نہیں کرنا بلکل سلو فنگر کی ہیلپ سے اس کو واش کرنا ہوتا ہے اور اس طرح سے واش کرنا ہوتا ہے سٹیٹلی تاکہ آپ کے ہیر خراب نہ ہو اگر کلز ہے تو کلز کھلینا سو یہ ہیر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹ ہے یہ تھوڑے ٹرن کر کے رکھے ہوتے اس لئے بیچ میں لائن آگئی ویڈونٹ پہری ہیر سٹیٹ سے یہ سٹیٹ ہو جاتے ہیں یعنی آئیننگ کریں گے اگر آپ تو آپ کے ہیر دوبارہ سٹیٹ ہو جائیں گے اس کا شیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیچرل ہیر یہ لگ رہے ہیں اور بہت ہی زبردست ہے اس کا کلر ہے یعنی بہت ہی زبردستی اس کے شائننگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریل ہیر لگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے جو لازٹیپ کا ایریا ہے بہت ہی زبردستا خوبصورت سا لگ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ڈائے کے بعد اپنا کوئی سا بھی ہیر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی سی اس طرح سے فیلنگ آتی ہے سو یہ جو ہیر ایکسٹنشن ہے اس کا کلر آلی ورین سا ہے اور جو لازٹیپ ایریا ہے گولڈن سا ہے بہت ہی اچھا سا لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ اپلائی کرنے کے بعد بہت بہت ہی اچھی سی فیل ہوتی ہے جب اس کو یوز کریں گے آپ دیکھ کر کے یوز کریں گے میں صرف اس کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی کس طرح س کو یوز کرنا ہے Gurk کے انڑر کے سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے خیلپس دییو ہوتے ہیںoh 5 خیلپس自己 ہوتے ہیں اگر سائز بڑا ہوتا ہے تو 6 خیلپ ہوتے ہیں اور اس کلپ کو فٹ هاہ بہت ہییزی ہوتا ہے خیلپ کرنا یعنی کہ آپ کو سے فیل پہ فٹ Ведь کنا ہوتا ہے اور اس د estavam نوم کنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے یہ neither اس طرح سے اس کو تittiرن کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دن کیا اوپن ٹرن یعنی فنگر کی ہلپ سے اس طرح سے اوپر کریں گے تو اوپن ہوگا اندر کی طرف کریں گے تو کلوز ہو جاتا ہے اور آپ ہیر پر رکھ کے اس کو کلوز کر سکتے ہیں سٹریٹ سنتیتک ہیر بھی آپ کو مارکٹ سے ازلے ڈیفرنٹ کلرز میں مل جاتی ہے بٹ یہ جو ہیر اکٹنشن ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہوتنا بار بار اسٹریٹ آپ کو نہیں کرنا ہوتا صرف ون ٹائم اگر کریں گے تو زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد یہ پھر اتنا زیادہ ڈیوز نہیں ہوتی کیونکہ یہ آپ کو کافی افرڈبل پرائز میں مل جاتی ہے یعنی سکھ سفٹی یا پھر سیون فیفٹی کہیں پہ فائف فیفٹی کی بھی مل جاتی ہے یعنی اتنی زیادہ افرڈبل پرائز میں یہ ہیر اکٹنشن یا ہیر وکس ملتی ہے اور جو اوریجنل وک ہوتی ہے یعنی نیچرل ہیر وکس ہوتی ہے وہ آپ کو مل جانتی ہے باتز کارا سچی طرف اچھا رہتا ہے یعنی اگر آپ کو بار بار یعنیگ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا آپ کے ہیر کو آپ کے بلوکہ ریتے ہیں جس شیف میں آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس لئے کوئیم شیف دے سکتے ہیں یعنی اسٹیڈ بھی کر سکتے ہیں رونڈ بھی کر سکتے ہیں کلز بھی دے سکتے ہیں لاوڈ رائر بھی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایسے بنا کے تیار کی جاتی ہے یعنی اچھی ہائی کولیٹی ہوتی ہے آپ اس کو ڈیفرن ٹائم بوش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو آرام سے کہیں بھی ایزلی کیری کر کے رکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو نیو بائی کرتے ہیں تو یہ ایک نیٹ بلیک کلر کی نیٹ میں ہوتی ہے آپ اس کو نیٹ چوپینٹ کر کے نکالتے ہیں یوز کرتے ہیں اس کو نیٹ میں رکھ لیں تاکہ آپ کی ہیئر خراب نہ ہو سو اس طرح کی ہیئر ایکسٹینشن آپ کو مارکر سے ڈیفرنٹ پرائز اس میں ملتی ہے شارٹ ہے تو اس کے پرائز کم ہوتی ہے اگر لانگ ہے یعنی لاندی ہیئر سے اور ہیلتی بھی ہے تو آپ کو پرائز ڈیفرنٹ ملتی ہے سو یہ جو ہیئر ایکسٹینشن ہے آپ دکھ سکتے ہیں اوریجنل ایک نمبر ایکسٹینشن ہے اس کے علاوہ یہ واش ایبیل ہے آپ اس میں ڈیفرنٹ ہیئر سٹائلنگ کر سکتے ہیں یعنی اپنی چوئس کے حساب سے کوئی سو بھی سٹائل دے سکتے ہیں اس کی مارکر میں پرائز سیون تھاؤزن ہے یعنی آپ کو سیون تھاؤزن تک اوریجنل ہیئر پیس ملتا ہے سو جس کی رینج میں یہ ہیئر ایکسٹینشن نہیں آتی تو آپ سینٹیٹرک ہیئر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ افورڈیبل پرائز میں ملتے ہیں بٹ آپ اگر ہیئر کرل کرنا چاہتے ہیں تو کرل والی لیں اگر آپ سٹیٹ چاہتے ہیں تو سٹیٹ والی لیں اس طرح سے آپ کے پیسے اتنے زیادہ لاؤز بھی نہیں ہوں گے اور جو آپ کا فیشن ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے ہیئر ایکسٹینشن یعنی ہیئر ویکس ڈیفرن کلپس میں بھی آتی ہے یعنی سمال کلپ کے ساتھ ساتھ یہ لارج کلپ میں بھی آتی ہے یعنی کیچر فارم پہ تو کیچر فارم کے جو ہیئر ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کمپٹیبل ہوتی ہے آپ کو اس ابھی سٹائلنگ کریں اور بیک سائٹ پہ اس طرح سے کلپ لگا لیں تو آپ کا جو ہیئر سٹائل ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے بہت ہی بیوٹیفل چاہ لگتا ہے اگر آپ کا سیلون وغیرہ ہے اور آپ کی کلائنٹ اگر ایکسٹینشن یوز کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس طرح سے کوئی سبھی سٹائل یعنی کے فرنٹ پہ آپ کو اس ابھی پاپ وغیرہ بنا کے بیک سائٹ پہ اس طرح سے ایکسٹینشن کو لگا سکتے ہیں بہت ہی زبردست آپ کا ہیئر سٹائل لگتا ہے کیچے فارم کے جو ہیئر ویکس ہے یعنی ہیئر ایکسٹینشن ہے وہ ڈیفرنٹ کلرز میں آپ کو مل جاتے ہیں آپ اپنی چوائس کے حساب سے بائی کر سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں سٹائلنگ ایکسٹینشن کے حساب سے یعنی کہ ہم کوئی سبھی ہیئر سٹائل دینا چاہتے ہیں برائیڈ کو ہیئر سٹائل دینا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ کے ہیئر پر والیم کم ہے آپ کے تھن ہیئر ہے آپ تک کرنا چاہتے ہیں کوئی سبھی اچھا سا لوگ دینا چاہتے ہیں اپنے میک اپ کو تو اس طرح کی ایکسٹینشن یوز کی جاتی ہے یعنی کہ یہ مارکٹ میں آپ کو یہ ازلے مل جاتی ہے فورڈیبل پرائز میں پور فیفٹی تو فائف انڈر کے انڈر اور اسی جو لیندھ ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں لیندھ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اس فارم پہ یہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ڈیفرنٹ کلرز میں مل جاتی ہے یعنی آلیف کلر میں گولڈن کلر میں کوپر کلر میں براؤن کلر میں ڈاک براؤن لائٹ براؤن ڈیفرنٹ کلرز میں یہ آپ کو ملتی ہے اور بہت ہی زبردستی لگتی ہے اور اس کے علاوہ اسٹک سوارم پہ بھی ملتی ہے یعنی اسٹکنگ کلر پہ بھی ملتی ہے آپ کو ہائیلائٹس میں بھی ملتی ہے سو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی یوز کریں اگر آپ کا ہیئر کا کلر بلیک ہے تو بلیک میں یوز کریں اگر آپ کا ہیئر کا کلر گولڈن ہے گولڈن میں یوز کریں اگر آلیف کلر آپ نے کروایا ہے تو آلیف کے کریں اور اس کے علاوہ اگر اپنے ہائیلیٹس فکرہ لی بھی ہے تو آپ آئیلیٹس والی ہی ہیئر ایکسٹنشن یوز کریں تاکہ وہ آپ کے ہیئر سے میکش کر جائے بری نہ لگے سو جس طرح کی ہیئر اسکریکشن آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کے آپ کو ہیئر بھی کرنے ہوں گے اگر آپ اسٹیٹ یوز کر رہے ہیں تو اپنے ہیئر کو پہلے اسٹیٹ کر لیں اگر آپ کے ہیئر کافی شورٹ ہے تو آپ اسٹیٹ نہ بھی کریں تو چلے گا کیونکہ آپ بیک پہ کلپ لگا کے اس کے اوپر ایکسٹنشن کو فکس کر سکتے ہیں نیٹ اس طرح کی ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سافٹ سی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ ہیئر سٹائل جب بناتے ہیں اس کے اوپر بھی نیٹ کو یوز کیا جاتا ہے آپ ہیئر کو اس میں نیٹ پر رکھ کے آپ کہیں بھی سیف کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی پاؤچ کے اندر شورٹ ہیئر بھی کس طرح سے آپ لینڈی ویگ کو لگا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا میڈیوم ڈراؤن کلر ہے ہیئر کا اور اس کے علاوہ میں جو پلائے کر کے دکھا رہی ہوں یہ ہیئر کو اگر آپ کسی اور کے ایکسٹینشن نہیں لگا رہے ہیں تو اس طرح سے لگائیں گے اگر آپ اپنے یوز کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے ہی کریں گے آپ بیک سے اپنے ہیئر کو نکال لیں اگر آگے پچھے تھوڑی سے وہ بھی جاتے تھے آپ کو اپنے ہیئر کو اچھی طرح سے فکس کرنا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی بچہ بھی آپ کے ہیئر کو پکڑتا ہے بچے کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نے ہیئر ایکسٹینشن فکس نہیں کیا تو اس طرح سے کوئی بچہ اگر آپ کے بال پکڑتا ہے تو وہ نکل کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے انسلٹ ہو جاتی ہے یا پھر کوئی بچہ نہیں آپ کی فرنٹ وغیرہ ہی آپ کے ہیئر کو پکڑتی ہیں اور پوچھتی ہیں کتنے اچھے آپ کے ہیئر لگ رہے ہیں اور اچانک آپ کے ہیئر ان کی ہینڈ پہ آ جاتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ کے انسلٹ ہو سکتی ہے تو کوشش کریں اپنی ہیئر ہیئر وک کو اس طرح سے فکس کریں کہ وہ فکس اچھی طرح سے ہو جائے جب تک آپ پھر پینا آئے آپ کے ہیئر ایسٹیوز ہو اس طرح سے میں نے ہیئر شیکشن کر لیا ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں اس میں اس طرح سے ایک کم کلپ دیا ہوا ہوتا ہے کم یعنی اس میں اس طرح سے کم ٹائپ کی لائنس دیوی ہوتی ہے جو ہیئر پہ جا کے فکس ہو جاتی ہے اور آپ کی جو ہیئر وک ہے وہ پھر ہلتی نہیں ہے ساری کلپ کو اس طرح سے ٹرن کر کے اوپن کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپن کر لیے تھوڑا سا پش کرنا ہوتا ہے یہ خود ہی اوپن ہو جاتی ہے اور اس میں اندر راؤن سا بناوہ ہوتا ہے راؤن پورشن کو آپ کو ہیئر پہ انٹر کرنا ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہیئر پہ اس طرح سے انٹر کرنی ہوں تھوڑا سا اندر انٹر کرنے کے بعد ہم کو اپر سے پریس کرنا ہوتا ہے ٹرن کرنا ہوتا ہے دونوں سائٹ سے اس طرح سے کلپ فکس ہو چکی ہے اندر انٹر کرنا ہے اور دونوں سائٹ سے آپ کو نیچے کی طرف دبانا ہے یہ دکھ سکتے ہیں اس طرح سے انٹر کرنا میں زوم کر کے دکھا رہی ہوں کلپ جو ہے اوپن ہے آپ دکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہیئر پر انٹر کرنے کے بعد دونوں سائٹوں سے دبائیں گے یہ دکھ سکتے ہیں آپ دونوں طرف سے دبا دیا ہے آپ ون فنگر سے بھی دبا سکتے ہیں پر دونوں طرف سے دبانے سے آپ کی جو ہیر ویک ہے وہ ہلتھی بھی نہیں اور اچھی طرح سے لگ بھی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے انٹر کرنا ہے اور اس طرح سے دونوں سائیڈوں سے دبا دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے ہیر افٹینشن لگ چکی ہے اور ہیر پر جو لائن آ رہی ہے یہ ٹرن کر کے ہیر رکھتا ہے اس لئے آ رہی ہے آپ سٹیٹ کریں گے یہ پروپر سٹیٹ ہو جائے گی بہت اچھی سی نیچرل سی لگتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے ہیر کو اس طرح سے لانگ کر سکتے ہیں بٹ ان کے جو ہیر ہے میڈیم براؤن تھے میڈیم براؤن پر آپ میڈیم براؤن ہی یوز کریں گے اگر آپ اس طرح کا ہیر شیئر ہے یعنی آپ نے اپنے افیشن شیئر لیا ہے تو اس طرح کے فیشن شیئر پر یہ کلر یوز کریں گے بہت زبردستہ لگے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گولڈن ہیر ہے اس پر بھی اس طرح سے میچ کر سکتے ہیں نارملی ہیر ایکسٹینشن اسی طرح سے یوز ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ اپنے ہیر کو دکھانا چاہتے ہیں شائنی دکھانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے دکھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو شیئر میں یعنی کہ اس طرح سے خوبصورت شیئر میں دکھا سکتے ہیں جو کہ بالکل نیچرل بھی لگے بالکل بھی فیل نہ ہو کہ آپ نے کوئی ہیر ایکسٹینشن یوز کی بھی اپنے ہیر پر سو اس کے لیے سب سے پہلے آپ بیک کومنگ کر لیں اپنے فیس پر اچھی طرح سے جو آپ اسٹائلنگ کرنا چاہتے ہیں فرنٹ پر آپ ایزی وی میں کر سکتے ہیں یعنی اپنی چوئس کے حساب سے کوئی سب اسٹائل دے لیں کیونکہ یہ جو ہیر ایکسٹینشن یوز میں کر کے دکھا رہی ہیں بہت زبردستی لگتی ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی پارٹی میں اس طرح سے اس کو یوز کر کے جا سکتے ہیں کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ نے ہیر ایکسٹینشن یوز کی بھی ہے بہت آپ اپنے ہیر کے چوئس سے ہیر کے کلر کے حساب سے یوز کریں گے یعنی اگر آپ کے میڈیم براؤن ہے تو میڈیم براؤن پر میڈیم براؤن ہی لگائیں اور اس کے علاوہ اگر گولڈن ہے تو گولڈن ہی لگائیں بہت اچھی سی لگتی ہے اگر آپ بگنر ہیں اور آپ کے سی لون پر کلائنٹس آتی ہے ہیر ایکسٹینشن کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس طرح سے آپ کو ہیر ایکسٹینشن لگانا ہے کلائنٹ بہت سیٹیفائی ہو کے جاتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو سی لون کی ریل کلائنٹس ہوتی ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ نہیں شوٹ کرنے دیتی ہیں کچھ ہوتی ہیں جو کرنے دے دیتی ہیں زیادہ شوٹ کرنے نہیں دیتی ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتے بٹ ہماری جو کلائنٹس ہوتی کافی زیادہ سیٹیسفائی ہو کے جاتی ہے اس طرح سے ہیر ایکسٹینشن جب آپ لگاتے ہیں اپنی کلائنٹ پر سو آپ نے دیکھا میں نے بیک کومی کرنے کے بعد ہیر ایکسٹینشن کو نورملی اپلائی کر رہا ہے کچھ بھی اتنی زیادہ ہم آپ کو محنت نہیں کرنی ہوتے اور اس کے بعد میں ہیر ایکسٹینشن پر اس طرح کا فلاورٹ بنج لگا رہی ہوں جس کو لگانے کے بعد یہ بلکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے ایکسٹینشن یوز کی ہوئی ہے دیکھیں آپ کو ٹیکنک آنی چاہیے اگر آپ کی ٹیکنک پر اچھی ہوگی تو بلکل بھی فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے ایکسٹینشن یوز کی ہے سو یہ جو فلاورٹ کلپ تھی یعنی فلاورٹ بنج تھا یہ بنا بنایا میٹل کا آپ کو مل جاتا ہے مارکر سے بہت ہی زبردست سا لگتا ہے ڈیفرن کلرز میں یعنی گولڈن میں سلور میں وائپ میں ملتا ہے بہت اچھا سا لگتا ہے ڈیسنٹ سا سائزز میں بھی الگ الگ سائز میں ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سینٹر پر لگا لیا ہے اس کے بعد جو گیپ رہ گیا یعنی جہاں پر فیل ہو رہا ہے کہ ایکسٹینشن لگی گی ہے وہاں پر میں فلاورٹ لگا رہی ہوں اسی کی میس سے تاکہ فیل نہ ہو کہ ایکسٹینشن یوز کی گئی ہے یہ جو نورملی فلاورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو مارکٹ سی ازلن مل جاتے ہیں زیادہ میمن فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو اس طرح کے فلاورٹ ملتے ہیں اگر آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے کہاں سے یہ بائی کریں تو آپ میمن فاؤنڈیشن کی طرف سے کہیں بھی بائی کر سکتے ہیں یہ جو فلاورٹ ہوتا ہے اس میں وائر دیا با ہوتا ہے وائر کو صرف آپ کو انٹر کرنا ہوتا ہے ہیئر کے اندر انٹر کریں گے اور پھر آپ کا جو فلاور ہے وہ فقس ہو جاتا ہے بلکل بھی نہیں ہیلتا بلکل بھی نہیں گرتا آپ دکھ سکتے ہیں میں نے جو فلاور عین میڈ ہے کر لیے hair پہ اور اس طرح سے آپ کے hair extension ہے بلکل بھی feel نہیں ہوتے کہ آپ نے original لگائی گیا یا fake لگائی گیا ہے بلکل بھی feel نہیں ہوتا آپ کے natural hair لگتے ہیں آپ دکھ سکتے ہیں بلکل natural یہ لگ رہے ہیں بٹ آپ color دکھ سکتے ہیں اس کا medium color ہے یعنی medium brown پہ میں نے extension لگائی ہے اگر آپ میڈیم پر میڈیم لگائیں گے تو بالکل پر فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی ڈیفرنٹ کلر لگایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جب بھی آپ ہیر ایکسٹنشن لگائیں تو لاسٹ میں سائٹ کورنر پر آپ باپ پن کی ہرپ سے دو تین پن فکس کر دیا کریں تاکہ جو آپ کی ہیر ایکسٹنشن کوئی کھیجے بھی بچہ یا پھر کوئی بھی اگر کھیجتا ہے تو آپ کی ایکسٹنشن فکس رہے کسی کی کھیجنے پر آپ کی ہیر ایکسٹنشن نہ نکلے اگر آپ کے لانگ ہیر ہیں یعنی لانگ ایکسٹنشن آپ نے لگا لی ہے اور آپ چیئر پر بیٹھ رہے ہیں اور آپ بجھے ہانی میں اپنی ہیر کو کھینچ لیتی ہیں خود ہی آپ سے کھج جاتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ باپ پن فکس اچھی طرح سے کر کے لگائیں گے تو آپ کی ہیر ایکسٹنشن نکلے گی نہیں ہیر ایکسٹنشن بھی آپ کو ڈیفرنٹ سٹائل میں ملتی ہے ہے کل میں بھی ملتی ہے ڈیفرنٹ کٹس میں بھی ملتی ہے یعنی ہیر قرص میں بھی آپ کو یہ ملتی ہے آپ سٹائپ کٹ میں بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں Europe Cup میں بھی فیدر کٹkg میں بھی ڈیفرنٹ کٹنگ بھی یہ ہے بہت ہی زبردستی لگتی ہے اور اس کی علاوہ اس کو یور کرنا بھی بہت ہی آئیزی ہوتا ہے بہت ہی آٹی ہوتی ہے کمفٹیبل ہوتی ہے یہ ہیر ایکسٹنشن بھی آپ کو ڈیفرنٹ کلر ü things سیشن شیٹ میں سٹکس میں ہائی لائٹس میں مل جاتی ہے سو یہ جو ہیئر ایکسٹرینشن لگاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ادھی ہوتی ہے پلائے کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا صرف آپ کو ہیئر لینے ہوتے ہیں اور اس طرح سے پول کرتے جانا ہوتا ہے اور اس طرح سے بہت ہی زبردست سے آپ کا جو ہیئر سٹائل ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ سائٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں بیک پہ بنا سکتے ہیں بیک پہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیئر سٹائلنگ کرتے ہیں جس سے وولیم بھی آ جاتا ہے اور بہت ہی زبردست سا ہیئر سٹائل لگتا ہے ہیئر پیس ویک کو فول کرنے کے بعد آپ پن سے فکس کر لیں اس کے بعد فراش فغیرہ سے آرینجمنٹ کر لیں تاکہ وہ اچھا لگے سو یہ تھی کچھ انفرمیشن ہیئر اکسٹینشن یعنی ہیئر ویکس کے حوالے سے کس طرح سے یوز کرنا ہے کس طرح سے سیف کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں سو فول ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور اس کے علاوہ میری ویڈیو آپ کے لئے تھوڑی سی بھی ہیلپوڑ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ